موسیقی السلام علیکم میں ہوں سکندر سلیم اور آپ سب کو اپنے چینل ایٹ جاؤ میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم ٹرائے کریں گے سپائیسی ہنی چکن ونگز یہ ونگز تیار کرنے کے بعد اس میں ہنی کا تڑکہ لگایا جاتا ہے شہت کا تڑکہ لگایا جاتا ہے اور جو میں نے ابھی پڑھا ہے ابھی تک جو مجھے سنس ملی ہے اس میں تو میں نے ٹرائے آج تک نہیں کیے آج ہم ٹرائے کریں گے اور دیکھیں گے کہ سپائیس اور شہت کا تڑکہ مل کے کیا ٹیسٹ پروڈیوس کرتا ہے تو ویڈاوڈ اینی فردر دیلے لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ سو فرینڈز یہ رہا سپائیسی ہنی چکن ونگز اور یہ مجھے پیکٹ ریسیو ہو گیا اس کو اب کھول کے بیٹھتے ہیں یہ کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کمال کی لکی ہے بھئی خوشبو ہنی اور جو ہے وہ سپائیسیز کی مکس ہے زبردست یہ دیکھیں جی تیار کرنے کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے ہنی کا تڑکہ لگایا ہوگا اور اوپر انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں جو بیج ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے اس کو کیا ہے دیکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور جو ہے اس کو اب ہم ڈالتے ہیں پلیٹ میں اور ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ان کا ذائقہ کیسا ہے لو جی اب اس کو ڈالتے ہیں ہم پلیٹ میں اور سپائیسی ہنی چکن ونگز خوشبو تو بہت ہی پیاری آرہی ہے اب دیکھیں گے بھائی کھا کے ان کا ذائقہ کیسا ہے یا دیسی کام کرتے ہیں ایک دفعہ ہی میں فرینز تو انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم اور اب وقت ہوا چاہتا ہے اس کو کھانے کا پلیٹ میں میں نے اس کو ڈال دیا جیسے آپ لوگوں نے دیکھا تو پہلے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ونگز آئے کتنے ہیں یہ ہیں جی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس ونگز ہیں اور ونگز بھی کافی تگڑی مرگی کے لگ رہے ہیں ٹرائی کرتے ہیں شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے کیا سپائیسیز کم لگ رہے ہیں لائک جو شہد کا ٹیسٹ ہے وہ ڈومیننٹ ہے شہد نے جو سپائیسیز ہیں کیونکہ دیکھنے میں لال سرخ ہیں تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کافی سپائیسی ہوں گے لیکن ٹیسٹ کرنے میں جو شہد کا ٹیسٹ ہے وہ ڈومیننٹ ہے لیکن اوورال جو ہے اس کا ٹیسٹ اچھا ہے اور تھوڑا اور ٹیسٹ کرتے ہیں نوٹ بیڈ یہ جی ایپی ٹائزر کے طور پر آپ لوگ استعمال کرتے ہیں جب بھی ریسٹورن میں جاتے ہیں تو کھانے سے بہلے کچھ آپ چیزیں آرڈر کرتے ہیں جب تک کھانا ڈیڈی ہو رہا ہوتا ہے تو آپ ان چیزوں کا مزا لے رہے ہوتے ہیں تو ان میں ایپی ٹائزر آتے ہیں تو یہ ایزا ایپی ٹائزر یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ کھانا آنے سے پہلے جو انتظار آپ کو کرنا پڑتا ہے وہ آپ کا انتظار بورنگ نہیں ہوگا آپ ایپی ٹائزر یوز کر سکتے ہیں تو دس ایز ون اف دے ایپی ٹائزر یہ بڑے والا ونگ ٹرائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی ہممم ہنی کا ٹائکہ کافی اچھا لگ رہا ہے سپائسز کے ساتھ اور چکن کو بھی اچھی در انہوں نے فرائے کیا ہوئے تو ٹیسٹ دوبالا ہو رہا ہے ذائقہ برا نہیں ہے آپ لوگ اسے جو ہے ازما سکتے ہیں اور سب کو نہیں کیونکہ جو لوگ میٹھا پسند نہیں کرتے آئی ڈونٹ ٹھنک سو کہ انہیں پسند آئے گا انہوں نے کہنا جی جو ہے اس نے تو ونگز کے ذائقوں کو بلکل ہی ختم کر دیا ہے میٹھا ڈالنے کی وجہ سے تو لیکن جن کو میٹھا پسند ہے ان کے لئے اچھی چیز ہے لیکن یہ سارے دس کے دس ونگز ایک بندہ نہیں کھا سکتا میرا خیال ہے میکسیمم اگر کوئی کھا پائے گا تین سے چار کیونکہ میٹھا اس میں چونکہ زیادہ ہے تو تین سے چار انف رہیں گے ایک بندے کے لئے ایک بندہ ان سے زیادہ نہیں کھا پائے گا تو فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ریویو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کو جو سپائسی ہنی چکن ونگز والی ویڈیو ہے پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزیدار مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ سب سے ریکیسٹ آکے آپ میرے چینل ایڈ جاؤ کا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکس ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو رسیب ہو سکیں میں اسی طرح نیکس ویڈیو میں آپ سے ملوں گا تب تک کے لئے السلام علیکم